آپ سب کو پتا ہے کہ نیپال نے سو روپے کے نیا نوڈ ڈانچ کرنے کی بات کی ہے اس نوڈ کے اوپر نیپال کا نیا نقشہ ہے جس میں کالا پانی لیپولیک اور لیمپیادورہ نیپال کے میپ میں دکھائی گئی ہے آج اسی بارے میں بات کریں گے کہ انڈین میڈیا غصہ کیوں ہیں اس بارے میں کیوں نیپال کے بارے میں انڈیا کی ارائیم کہ نیپال نے بڑی غلطی کر دی ہے ہمارے ساتھ دوشمنی کر کے تو آئیے پہلے ریپورٹ دیکھتے ہیں اس بارے میں پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اب آتے ہیں وہ خبر جو میں نے شروعات پہ پہلے کہتے ہیں کہ نیپال کی نئی کرنسی آنے جا رہی ہے اور نئے نوٹوں کے اوپر کیا ہونے جا رہے ہیں بھارت کے جو حصے ہیں جو پہلے بھی کافی حد تک انٹروورسی میں رہے ہیں جس میں لیمپو دھریہ اور کالا پانی ہے اب ان کو واپس سے نیپال کے نقشے میں اور خاص طور سے پہلے جو میر کے اس میں نقشہ لگائے گیا تھا آفیس میں اب سو رپے کے نوٹ پر ان بھارت کے حصوں کو وہ اپنا دکھائے گا اور یہ نوٹ جو چھپیں گے وہ چائنا میں چھپنے جا رہے ہیں نیچلی کے پی شرمہ حولی صاحب وہاں کے پرائیمسٹر ہیں اور وہ خاص طور سے چین کو بہت زیادہ فیور دیتے ہیں اس میں کوئی سندے والی بات نہیں ہے تو نئے نوٹوں کو لے کے اب ایک بھی بات بن رہا ہے کہ چینی کمپنی کو سو رپے کے بینک روڑ شاپنے کا کام دیا ہے اس میں نیپال کا جو ایک amended political map ہے لیمپیہ دھورا لپولیک اور کالا پانی یہ تین ایریاز ہیں لیمپیہ دھورا لپولیک اور کالا پانی ان کو وہ اپنے map کے اندر بتا رہا ہے اور نیپال کی cabinet نے اس currency note میں جو design update ہے اس کو منجوری دے دی ہے میں پھر سے کہوں گا نیپال کی cabinet نے اس نئے design کو currency note کے اوپر اس design کو منظوری دی دی ہے جو نیا نقشہ آئے گا جس میں یہ تین ایریاز جو میں نے آپ کو بتایا ہے لیمپیہ دھورا ہے لپولیک ہے اور کالا پانی ہے جو کی پوڑی گڑوال کے آس پاس پڑھتے ہیں یہ سارے علاقے وہ نیپال میں دکھائے گئے ہیں ان ایکچولیٹی وہ بھارت میں ہے بھارت نے اس وقت بھی کڑا قدم کڑا ویروز جتا ہے تھا اور تب کہا تھا کہ لپولیک کالا پانی اور لپیا دھورا بھارت کا حصہ ہے لیکن کپی شرمہ اولی صاحب کی سرکار کہتی تھی نہیں ہے نیپال کے حصے ہیں اور ان بینک نوٹوں کو چھاپنے کا جو ٹھیکا ہے وہ چائنا کی بینک نوٹ printing and minting corporation کو دیا گیا ہے کمپری کا نام کیا سرکار کی ہوگی بینک نوٹ printing and minting corporation ہے اس کو ٹھیکا دیا گیا ہے اور یہاں پر ایک سمجھوتے کے انترگت چائنیز فرم کو چائنیز کمپری کو بینک نوٹ printing and minting corporation کو سور پے کے نوٹوں کی تیس کروڑ نوٹ چھاپنے ہیں اس کو تیس کروڑ تری ہنگر ملین وہ چھاپنے ہیں ڈیزائن کرنے ہیں سپلائی کرنے ہیں ڈسٹی نوٹ کرنے ہیں یعنی کہ ان کو آکے نیپال میں بھیج دینا ہے اس کی جو لاغت آئے گی چھپائیں گی وہ نائن ملین ڈالر آئے گی نائن ملین ڈالر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سیمہ بیواز جو ہے جو دو جار بیس میں کافی گمبیر ہو گیا تھا اب یہ اور زیادہ گمبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارت نے کہا تھا کہ یہ جو نیپال کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور چیتاب نہیں دی تھی کہ آپ ایسا کریں گے تو ہمیں منظور نہیں ہوگا اور سمند کافی خراب بھی ہو گئے تھے اب نیپال کے ساتھ دیکھا جائے تو بھارت کے پانچ راجیوں کی سیمہ ہے سکم کی سیمہ ہے پنگال کی جو کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر ہے بیہار اتر پردیش اور اترہ کھنڈ کے ساتھ اٹھارہ سو پچاس کلومیٹر کی سیمہ جو ہے اس کے ساتھ انگولڈ ہے ساری تو یہ سارا کا سارا مدہ اس سمئے ایک کیا کہیں گے کی ایک پرابلم کا کارن منتہ چلا جا رہا ہے اب کیا ہوگا آپ تو بولی سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو سارے نام بھی پڑھ کر سنا دی ہیں یہ سب کچھ یہ وہاں پر ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں خبر پر آتے ہیں جو کی وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو کیا کہتے ہیں کہ گھارتی کمپنیاں ہیں جس کو امریکہ نے بیان کر دیا بیان اس لیے کر دیا کہ ultimately وہ کمپنیاں روس کو کچھ خاص جو چیزیں تھی وہ درست سپلائی کر رہے تھے اور اس کے چکر میں یہ سارا مسئلہ ہو گیا یہاں پر کہ آپ نے روس کو ہمارے بیان کو دیکھتے ہوئے کیوں ایسا کیا یا ایسا کچھ ہو رہا تھا کہ آپ نے جو چیزیں سپلائی نہیں کرنی تھی آپ نے جو بیان لگایا ہویا ہم نے کہ رشیہ کو آپ سپلائی نہیں کر سکتے آپ نے اس کا کھلے آم کو لنگھن کیا ہے کیا ہوا کیا ایکچلی ٹوٹل امریکہ نے 398 کمپنیاں ہیں جس کے اوپر یہ پرتیبند لگا دیئے ہیں اور دو سو چوتر کمپنیاں ایسی ہیں جس پر موسٹ موڈرن ٹکنالوجی کی جو چیزیں ہیں وہ رشیہ کو سپلائی ہوئی ہیں جو کی ان کے رکشہ بنترالے سے جڑی چیزیں ہیں رکشہ اتفادن سے جڑی چیزیں ہیں اور یہ ٹوٹل 398 کمپنیاں ہیں اس میں بھارت کی کمپنی اور کچھ اور دیشوں کی کمپنی جس میں سوزیلینڈ کی کمپنی بھی ہے ملیشیا کی بھی ہے تھائی لینڈ ٹرکی یوئی کی کمپنی ہیں ہانگ کانگ اور چائنا کی کمپنیاں بھی ہیں کہ یہاں سے جو الیکٹرونک چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں وہ روس کو مدد کر رہی ہیں وہاں پر اتفادن کرنے میں اور اس کا استعمال یکرین کے خلاف کرنے میں تو امریکہ کا فائننس اور ہوم مینسٹری جو ہے وہ ان کا ادیش ہے کہ ان سبھی فرموں کو سبھی کمپنیوں کو دنڈت کرنا یعنی کی پنشمنٹ دینا جو بیسیکلی رشیا کو illegal سینکشن ہونے کے باوجود بھی ان کو ٹکھنالوجی کی سپلائی کر رہے ہیں اب اس میں بھارت کی کمپنیاں بھی ہیں جس کو قرطی بندیت کیا گیا ہے اور اب ان کی بھی حالت خراب ہوگی آپ کو بتا ہے پہلے ایک شپنگ کمپنیاں بھی بین ہوگی تھی کیونکہ وہاں سے تیل آرہا تھا بھارت کے اندر پرتی بندیت کمپنیوں میں تو اور بھارتی کمپنیوں پر جو پرتی بند لگا ہے اس میں ایک بھارت کی کمپنی ہے فیوچر ایو یہ ان کمپنیوں میں سے ایک ہے جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ روس کے اور لون کمپنی کو چیزیں پیش رہے تھے اور لون کمپنی کو جو بھارت کی کمپنی جو ہے فیوچر ایو جو ہے وہ ان کو تکنولوجی کی چیزیں ہیں وہ پیش کر رہے تھے ایک اور کمپنی ہے شریع لائف سائنسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس پر بھی پرتیبند لگایا گیا ہے جس نے 2023 سے روس کو امریکی ٹریڈ مارک والی سیکڑو ٹکنولوجی بھیجیں جس کی قیمت کروڑ ڈالر میں ہیں اور شریع لائف سائنسز بھی اس کے اندر اب وہ بین ہو چکی ہے تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوئی ہیں یہ بھارت کے لیو ایک دھککہ ہے اور یہ شہر امریکہ کی جو پرتیبند کرے گی اس کے اوپر پرتیبند لگا دوں گا تو اب ان کے اوپر پرتیبند لگ گئے تو ان کا بھی اپنا جو باقی بزنس ہے وہ بھی بری طرح سے ان کا اب پربھاویت ہو جائے گا اب اس کے بعد ایک خبر پر ہم آئیں گے کہ ایک خبر امریکہ سے نکل کر آ رہی ہے اور وہ خبر یہ کہتی کہ کچھ ان کے جو کانٹیکٹ ہیں ایرانی سوطروں کے ان کے ساتھ جو ایرانی لوگ ہیں جو ایرانی کے جاسوس ہو سکتے ہیں جو ایران کے لیکن امریکہ کے جاسوس ہی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران اسرائیل پر ایک حملہ کر سکتا ہے اور بڑا حملہ کر سکتا ہے اور یہ حملہ پانچ نومبر کے سو کالڈ الیکشن لیکن یہ خبر میڈیا میں آنے شروع ہو گئی ہے اور یہ امریکن میڈیا میں بھی آ رہی ہے اور اس سے باقی ورڈ میڈیا کے اندر بھی خبر آنے شروع ہو گئی ہے کہ ایران نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک جواب وہ پانچ نومبر سے پہلے اسرائیل کے ٹھکانوں کو تہلا کر وہ اس کا بدلہ لے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے حملے سے کئی گناہ بڑا ہو سکتا ہے اب ہم اس کی فیلال پشتی کرنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ میڈیا کے اندر خبر فلوٹ کر رہی ہے اب یہ انڈین میڈیا کے اندر بھی خبر آگئی یہ فورن میڈیا سے نکلتے نکلتے تو جو اگیا سوتر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نرنائک جواب دینے کی تیاری ایران کر رہا ہے اور یہ حملہ پانچ نومبر سے پہلے ہو سکتا ہے اور یہ جو جو آکرامت ہے ان کے اگریشن ہے اس کا انت کرنے ہوگا لگنے کے چانسز اور زیادہ ہوں گے لیکن ہاں ہجباللہ اور لیبران کے بیچ میں کوئی بھی جنگ رکھ نہیں پا رہی ہے جبکہ گزہ کے اوپر ان کے حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہاں پر جو سارا سارا پرابلم سوئی ہیں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے بچے بیمار گئے اس پر امریکہ نے اپنا افسوس ویقت کیا لیکن اس رائیل نے افسوس ویقت نہیں کیا کیونکہ اس کے لئے کسی کی جان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے بہت ساری خبر دیوالی کے بعد آپ کے لئے لے کر آئیں گے ہماری اور سر اتنا کی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ سب کو دیپاولی کی بہت 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 کل پھر ملیں گے شکریہ آپ کا بہت 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 نیپال انڈیا کے بیچ میں یہ کلیش جو ہے ہم کئی دنوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انڈیا اور نیپال کے بیچ میں یہ صرف تاکہ یہ نیا اوفیشل میپ ہے اس میپ کو دوبارہ سے ری دیزائن کیا گیا دو میپ پہ شکریہ اور اسی میپ کو پھر نیپال کے سو روپے کے نوٹ کے اوپر شیئر کیا تو یہی ریزن ہے جس کے بعد انڈیا نیپال کے کلیش ہو